بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے آج ہم کلاس سکھ کلاس ششم کا اردو کی درسی کتاب کا سبق محنت کی عظمت کا دوسرا سیشن کریں گے پہلے سیشن میں ہم نے محنت کی عظمت کی تشریح کی تھی اس کو آپ کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو کوپی میں نہیں کرنا ہے صرف سمجھایا تھا الفاظ معنی کیے تھے اور مرکزی خیال کیا تھا محنت کی عظمت جیسا آپ کو پتا ہے اس نے بتایا گیا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اور محنت کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے یہ جو آپ کو دنیا میں ترقی نظر آ رہی ہے کس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے یہ محنت کی عظمت کی وجہ سے نظر آ رہی ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں میں نے یہ مثال پہلے بھی دیتی کہ دیکھیں اگر آپ امتحان میں محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ نے کتابیں جو ہے رکھ دیں دب کر کے ہاں ہاں پڑھ لیں گے تو اگر آپ نے محنت نہیں کی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے وہی بچے فرسٹ آزیار کے سیکنڈ آتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جب نبی اسلام نے محنت کی اپنے ہاتھ سے کام کیا تو جب اللہ کے رسول نے اتنی محنت کی اپنے ہاتھ سے کام کیا تو ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی بھی شرمانہ نہیں چاہیے یہ آپ کو میں نے پورا بتایا تھا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ محنت کی عظمت کیا ہے جی بیٹا اس سبق میں اس نظم میں آپ کے سوال جواب ہیں سوال نمبر ون ہے میدانوں کا سونا اور کوہ ساروں کی چاندی کیا ہے میدانوں کا سونا اور کوہ ساروں کی چاندی کیا ہے میدان تو آپ کو پتا ہے یہ کسے کہتے ہیں چٹیل میدان جو ہوتا ہے کوہ سار کہتے ہیں پہاڑوں کو ٹھیک ہے اس نظم میں شاہر نے میدانوں کا سونا اور کوہ ساروں کی چاندی کسانوں کی محنت کو کہا ہے جب کسان کھیتوں میں حل چلاتا ہے اور محنت کرتا ہے تو زمین ذرخز ہوتی ہے اس کی وجہ سے کھیتوں میں ہریالی ہوتی ہے اب آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا یہ سوال کا جواب کہ میدانوں کا سونا کیا ہے اب ایک بلکل میدان چٹیل پڑا جیسے آپ لوگ کلکٹ ہوگا دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں بلکل سب میدان ہے لیکن جب اسی میدان میں کسان ہل چلاتا ہے اور بیج بہتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ فسل اگتی ہے اور فسل سے کیا ہوتا ہے سب کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہی اناز جو ہم سب لوگ کھاتے ہیں تو کسان کیا کرتا ہے محنت سے کرتا ہے نہیں سارا کا سارا کام اگر وہ محنت سے صبح صبح نہ اٹھے اور حل نہ چلائے اور کھیتوں کو پانی نہ دے تو اس کے بیج سے کبھی بھی پھل نہیں نکل سکتا وہ محنت سے کیا کرتا ہے جو ہے اس کو بیج بہتا ہے اس پر حل چلاتا ہے اس کو پانی دیتا ہے یہ تو یہ کسان کی محنت ہوتی جو زمین زرکش جاتی جو بلکل بنجر بنیوی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے کھیتوں میں ہریالی ہوتی ہے ہریالی کا مطلب ہے آپ کے گھانسے پھولیں پودیں ہیں وہ خوبصورت نظر آتا ہے جسے شاہر نے سونے تجبی دی ہے جب گندوم کی بالیاں جو ہے چمکتی ہیں دھوپ پڑتی ہے اس پر تو سہے لگتا ہے کہ وہ سونا سو ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اور یہ گندوم کب پیدا ہوتی ہے کسان کی محنت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے جو ہے سونے سے تجبی کس کو دی ہے گندوم کی بالیاں کو اناش کو کہ جب جو ہے کھیتوں میں لہلہ آ رہی ہے فسل تو وہ جو ہے سونا لگتا ہے آج انسان پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کو سر کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ چاند ستاروں پر ہے یہ سب انسان کی محنت کا ہی نتیجہ ہے اب پہاڑ دیکھیں آپ پہاڑ کتنے بڑے ہوتے ہیں لیکن انسان اپنی محنت سے وہاں پہنچ جاتا ہے جیسے کیٹوں کی چوٹی ہے اس پر لوگ جو ہے سر کر رہے ہیں اس کو وہاں پہنچ کے اپنے مل کا جھنڈا لگا رہے ہیں چاند پہ جا رہے ہیں ستاروں پہ چا رہے ہیں دورے سیاروں پہ جا رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ انسان کی محنت ہے کہ انسان ہاتھ پہ آتھ رکھے بیٹھ جائے گا محنت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتا آج ہم دیکھتے ہیں آپ پہلے زمانے میں دیکھیں اور اس زمانے میں دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے کہ پہلے زمانے میں انسان پتوں سے جسم ڈھاگتا تھا پتھروں کا ڈھگڑ کے آگز لڑا تھا اور تن ڈھاپنے کے لئے کچھ نہیں تھا کھانے کے لئے کچھ پتے کھا لیا کر رہیتا پانی بھی لیکن آج کل ہم لوگ کتنی عیاشی سے آرام سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں پھڑتے ہیں گاڑیوں میں یہ کیا ہے یہ سب محنت انسان کی جو نہوں نے ہمارے لئے کی ہے جی بیٹا سوال نمبر دو ہے نظم میں انسان کے جلنے سے کیا مراد ہے نظم میں انسان کے جلنے سے کیا مراد ہے نظم میں انسان کے جلنے سے مراد یہ ہے کہ جب بہنتی مزدور تیز دھوپے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں دھوپ کی شدت سے جلج جاتے ہیں مگر وہ پھر بھی صبح سے شام تک 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 تھی دھوپ میں محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ نے مزدوروں کبھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں بیچارے تیز دھوپ ہے بارش ہے سردی ہے لیکن ان کو صرف محنت کرنا ہے تو جب اگر وہ محنت نہیں کریں گے تو اپنے گھر والوں وہ کیسے پا لیں گے اپنا جو ہے کیسے کام چلائیں گے تو ان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو محنتی جو مزدور ہوتے ہیں وہ تیز دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تیز دھوپ میں ہم لوگ جو ہے گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں بیچارے وہ تیز دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کے چیرے اور ہاتھ پاؤں دھوپ کی شددہ سے دھلچ جاتے ہیں دھلچ جانے کا مطلب ہے کالے ہو جانا آپ دیکھیں کہ اگر آپ تیز دھوپ میں چلیں تو آپ کے پاؤں بھی جوتے نشان پڑھ جاتے ہیں پڑھ جاتا ہے کہ جہاں تک آپ نے جوتا پینا ہوئے یا جہاں تک آپ نے ہاتھ کور کے اس کے آگے آپ کا جو ہے ہاتھ کالا ہو جاتا ہے اور اس کے آگے آپ کا ہاتھ آپ کا جو جسم کا ہے وہ صحیح رہتا ہے آپ کا جو رنگ ہوتا ہے تو دھوپ میں ہاتھ پاؤں جھولج جاتے ہیں تو جو بہنتی مزدور ہیں بچارے وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ہے پھر بھی اسی میں صبح سے لے کے شام تک تپتی دھوپ میں کام کر رہی ہوتے ہیں انہی کی محنت ہوتی ہے جو ہمیں ہر چیز آرام سے مل رہی ہوتی ہے کسان کو دیکھیں کسان صبح صبح اوڑ جاتا ہے اور آپ دیکھیں جو کھولا میدان ہوتا ہے وہاں تیز دھوپ ہوتی ہے وہاں پر کوئی سایا نہیں ہوتا ہے لیکن بچارہ اسی میں حلچلا رہا ہوتا ہے اسی میں کھودائی کر رہا ہوتا ہے اسی میں بیج بھو رہا ہوتا ہے اسی میں اپنے فصلوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے اپنی فصلوں کی دیکھ بھار کر رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے دھوپ کی شدت سے اس کے ہاتھ پاؤں سارے جھولت جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ اسے دوسروں کو جو ہے محنت کر کے جو ہے دوسروں کو آسانی دینی ہے اس کی وجہ سے ہمیں آراج ملتا ہے پھل پھول ملتے ہیں اور ہم آرام سے یہ ہے یہاں کھاتے ہو پیتے ہیں تو جو یہ مزدور ہوتے ہیں بیٹا یہ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ہمیں ان کی question number 3 ہے گاہن والوں کو برکت کی تھندی چھاؤں کیسے نصیب ہوئی گاہن والوں کو برکت کی تھندی چھاؤں کیسے نصیب ہوئی بیٹا برکت ایک درخت ہوتا ہے جس سے بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے اور اس کی جو چھاؤں پہ ہم جب بیٹھیں وہ بہت تھندک ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے برکت ایک درخت ہے جس کی جو چھاؤں ہوتی ہے بہت تھندی ہوتی چھاؤں کا مطلب سا allá جب وہ اتنا گھنہ درخت ہے کہ ہم جب وہاں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی تھنڈ کا احساس ہوتا ہے ہمیں کسی پنکھے کی ایسی کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کو تو پتہ ہے گاؤں میں کیا ہوتے ہیں گاؤں میں اس طرح کہ ہمارے تھوڑی جس ہو لی آتے ہیں کہ پنکھے بھی ہو گئے ایر کنڈیشن بھی ہو گئے یا کولر بھی ہو گئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب سام کو جب کام کاس سے فاری ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے درختوں کی تھنڈی چھاؤں میں ہی بیٹھتے ہیں اور درخت جہاں پہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اتنی تھنڈا چھاؤں ہوتی ہے سکون ہوتا ہے تو گاؤں والوں کی ایک یہی تفریح ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنا کام کاس ختم کرنے کے بعد درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کے اپنا اپنی جو گب شب کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا حالہ وال پوچھتے ہیں آچھا جی گاؤں والوں کو برگت کی تھنڈی چھاؤں اس طرح نصیب ہوئی کہ گاؤں کے مہنتی لوگ دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور شام کو سب لوگ برگت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں آپ کو بتا ہے نا کہ آپ دن بھر آپ مہنت مزدوری کر رہے ہیں اور شام کو سکون کے ساتھ اپنے دوستوں کے جیسا آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھڑنے چلے گئے تو گاؤں والوں کی تفریح یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے شام کو اپنا کام ختم کر کے درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں چھاؤں میں اور آپس میں اپنا ڈسکشن کر لیا باتیں کر لیا دوسرے کا حال ایوال پوچھ لیا اور دوسرے کے مسئلہ مسائل حل کر دیئے لیکن یہ درخت خود ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ درخت کو زمین سے اگانے اور بڑا کرنے میں بہت محنت لگی ہوگی تب کہی جا کر لوگوں کو برگت کی چھنڈی چھاؤں نصیب ہوئیے اب آپ ہی دیکھیں جو آپ جو اتنے سکون سے برگت کی چھنڈی چھاؤں میں بیٹھیں تو یہ درخت کیا ایسی کیسے ایک دن پیدا ہو گیا ہوگا نہیں یہ درخت کسان نے کیا کیا ہوگا پہلے کسان نے حلچر آیا ہوگا زمین نم کی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس میں بیج بھویا ہے اور بیج بھونے کے بعد یہ درخت زمین سے ہوگا ہے اور جب زمین سے ہوگانے میں اس نے جو اس کو پانی دیا اس کی دیکھ بھال کی اور اس کو بڑا کیا تو جب یہ گھنہ ہو گیا تو اس نے لوگوں کو جو ہے فائدہ پوچانا شروع کیا اور یہ کسان کی ہی محنت ہے کہ لوگوں کو جو ہے آج برگت کی چھنڈی چھاؤں نصیب ہے اور لوگ آرام و سکون سے بیٹھتے ہیں تو یہ جو ہے صرف کسانوں کی محنت ہے کہ وہ کس طریقے سے ان درختوں کو جو ہے بڑا کرتے ہیں ان پر بیج بھوتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو لوگوں کو سکون ملتا ہے اور اگر آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت خوش ہوتا ہے اب آپ ہی بتائیں کہ جب وہاں پہ لوگ سکون سے بیٹھیں ان کو تھنڈی چھاؤں ملنے تو ان کے دل سے کتنی دعا نکلتی ہے کہ جنہوں نے درخت کو جو ہے اگایا ہے اور بڑا کیا ہے تو اسی طرح دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا چی بیٹا سوال نمبر چار ہے پیاسی مٹی سے کون پھول کھلاتا ہے پیاسی مٹی کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ زمین کو پانی جیتے ہیں تو زمین کیا کرتی ہے پانی سارا آپ کے اندر جفس کر لیتی ہے تو اس کا مطلب پیاسی ہے تو پیاسی مٹی سے کون پھول کھلاتا ہے اس عزم میں شاہر نے بتایا ہے کہ کسان ہی کی مہنت ہے کہ اس سکھ پتریلی اور برجنج زمین میں سے پھول اور پودے ہوگاتا ہے اور اس پیاسی زمین میں محنت کرتا ہے تو جب بھی ہم کو پھل پھول پودے اناج وغیرہ ملتے ہیں مطلب کسان کیا کرتا ہے کسان کیا محنت دیکھیں کہ چٹیل میدان ہے اس نے کیا کرنا اس کو اس کی کھدائی کرنی ہے اس میں حر چلانا ہے اس میں محنت کرنا ہے اس میں بیچ مونہ ہے اور اس بیچ سے ہمیں پھول اور پودے گناتے ہیں پھلو آتے ہیں اور وہ ہم لوگ ہوں کو ملتے ہم کھاتے ہیں اور آرام سے اور سکون سے رہتے ہیں تو یہ کس کی محنت ہے یہ صرف اور صرف کسان کی محنت ہے کہ اس نے پہلے جو ہے اس پہ حل چلایا ہے اس کو زمین کو ذرخیص کیا ہے اس لیے کہ زمین کو ذرخیص کیے بغیر کوئی بھی پھل فصل نہیں اک سکتی ٹھیک ہے تو زمین کو نم کرنا اور ذرخیص کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس پہ حل چلاتے ہیں ہاں چلانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے پہلے تو بیچارے ہاتھوں سے یہ سب کام کیا گئے تھا اب تو سائنس نے ترخی کر لیے تو آپ کے ٹریکٹر وغیر آگے جو آپ کو کام آپ کے ہاتھوں کا آسان ہو گیا ہے اور کام کا وقتی بچ جاتے ہیں اور آپ کی محنتی بچ جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کو ٹریکٹر کو چلانے بھی آسان نہیں ہوتا ہمارے کسان کیا کرتے ہیں اس کو پہلے ہی نم کرے گا اس کو زرخیص کرے گا اس کو جب پھل اور پودے کے تھوڑے پودے اکتے ہیں تو اس کے دیکھ بھال کرتا ہے ان کو ہوا دھوپ پانی ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کو جو ہے وہ اگر ہم کو ایسی چھوڑ دیں گے اس کو پانی نہیں دیں گے اور جو آپ اس کے پتے ساف نہیں کریں گے کیاریوں کو ساف نہیں کریں گے آپ اپنے گھر میں کوئی کیاری لگاتے ہیں فرض کریں ٹھیک ہے اس میں آپ نے پھول لگا اس کے بیچ بہ دیئے پھول نکلیں اگر آپ اس پہ مہنக نہیں کریں گے ان کو ایسی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا وہ مرجہ جاتے ہیں اگر آپ ان کو پانی نہیں دیں گے یا ان کو آپ ہوا سہتران نہیں دیں گے یا آپ ان کو سورج کی روشن نہیں دیں گے تو کیا ہوتا یہ یہ سارا سارا بیکار ہو جاتا ہے وہ بیس پھل تو جاتے ہیں پھول تو بھ오 جاتے ہیں لیکن وہ ان کی دیکھ بھال کرنی ضروری ہوتی ہے تو یہ سب کون کرتا ہے کسان کرتا ہے کہ اس پیاسی مٹی کو پیاسی مٹی کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جب پانی دیتا ہے زمین اپنے پانی جبس کر لیتی تو کسان اس پر محنت کرتا ہے اس پر بیج بھوتا ہے اس کو پانی دیتا ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو ہم کو پھل پھول انا جو اگرہ ملتے ہیں تو اسے ہم صرف کس کی مکن ہے اسے وہ صرف کسان کی محنت کا ہی نتیجہ ہے بیٹا یہ ہمارا چپٹر ابھی جاری ہے سبق نظم نظم جو ابھی جاری ہے ابھی اس کے ہماری دو سیشن ہوئے ہیں ایک سیشن ابھی باقی ہے جس میں آپ کی ساری مشکی سوالات ہوں گے اچھا نظم میں ہم نے پہلے آپ کو بلندخانی کروائی ہے آپ کو اس نظم کو سمجھایا ہے مرکزی خیال کروایا ہے الفاظ معنی کروائے ہیں آپ یہ سارا کام جو آپ کا الفاظ معنی ہے اور آپ کے جو ہے آپ کے مرکزی خیال ہے اور آپ کے چاروں سوال جو آج میں نے آپ کو ایکسپرین بھی کیے ہیں اور آپ کو بتائیں آپ کو اپنی کاپی میں صفائی کے ساتھ کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اس لئے کہ اس نظم میں آپ کی تشریحات نہیں ہے یہ کوششن ہے یہ آپ کریں گے یاد تو آپ کے امتحان میں یہی آئیں گے ٹھیک ہے اور تشریحات میں آپ کو سمجھاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ تشریحات جو ہے ایک آد آج ہے تو آپ کیا کریں گے اس نظم کو سمجھیں گے اور ویڈیو بار بار سنیں گے کہ میں اس نے کون سے بند میں کیا بات کہی ہے آپ لوگ جو ہے ویڈیو صحیح طرح سنا کریں اور پھر اس کو سمجھا کریں اس کو اپنے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں جب ایک بات آپ کی سنجمہ آ جاتی ہے تو آپ بیٹا بڑے ہیں تو اپنی آپ سیکنڈری میں آ گئے ہیں تو ان کو اپنے الفاظ میں لکھ دیں ٹھیک ہے یہ چاروں سوال کیا کریں گے آپ خوشخط لکھیں گے اپنی کوپی میں اور یاد کریں گے اگر آپ نے فیرس نہیں بنائی ہے فیز بنائیں گے ٹیٹل پیج بنائیں گے انڈیکس لکھیں گے اور میں بار بار آپ سے بیٹا یہی گزارش کر رہی ہوں کہ اپنا کام مکمل کر لیجئے جن بچوں کام نامکمل ہے اپنا کام مکمل کر لیں غلطیوں کی اصلاح کر لیں اور تاکہ آپ کو آسانی رہے امتحان میں یاد کرنے کی آپ کو کوئی مسئلہ اس لیے ہم روز کا روز کام کریں گے نا اور آپ کے پاس کام مکمل ہوگا تو کیا ہوگا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو کوئی پریشان نہیں ہوگی تو بیٹا ابھی آپ لوگ جو ہے اپنا اپنا سارا کام مکمل کریں گے سب جو ہے یہ چاروں سوال الفاظ معنی مرکزی خیال یاد کریں گے نظم کو اچھی طرح سمجھ لیں گے ویڈیو بار بار سنکے نظم کو سمجھ لیں گے کہ اگر کوئی بند آئے یا کوئی شیر آئے تو آپ اس کو لکھ سکیں ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو ہے سبقصہ اور نظم سمجھ میں آگئی ہوگی آپ اللہ حافظ شکریہ